مرک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ میں ہمارے ساتھ ولی رحمانی صاحب موجود ہیں رحمانی صاحب تین طلاق جس کو لے کر پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی تو کرکری ہو رہی ہے اس بات کو آپ بھی قبول کر رہے ہیں آخر تین طلاق کے ضرورت کیوں پڑتی ہے پہلی بات تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھئے کہ تین طلاق جتنی پڑی نہیں ہے اس سے زیادہ ٹی وی اور چینل جو ہے وہ ڈال رہے ہیں ہندووں کے ہاں ایک بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہے جو چھوڑی ہوئی عورتوں کی ہے مرد نے بیوی کو چھوڑ دیا اس کو پوچھتا نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہمارے پرائی میسٹر نے پیٹیس سال چھتیس سال سے اپنی بیوی کو چھوڑ لکھا ہے پوچھتے نہیں ہیں اور بہت سے لوگ ہندوستان میں ایسا کر رہے ہیں اور اللیگل طریقے پر شادی کر لیتے ہیں وہ تو یہ پرتھا جو چھوڑی ہوئی کا پرتھا ہے اگر دونوں کو ملا دیا جائے تلاق لینے والی اور چھوڑی ہوئی جو ہندووں کے اندر چلا ہوا ہے تو مسلمانوں سے کم سے کم چار گونہ زیادہ تعداد طلاق لینے والے کی ہو لیکن تین طلاق اس کی ضرورت کیوں ہیں دیکھئے طلاق دینے کا طلاق بری چیز ہے چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جتنی چیزیں جائز کی گئی ہیں اس میں سب سے خراب چیز طلاق چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے تو یہ تین طلاق تو ایک ہوا بنانا تھا اس لیے میڈیا میں آ گیا ہر مرد تین طلاق نہیں دیتا اور ہر عورت کو تین طلاق نہیں پڑتی ہے کسی کو ایک پڑی کسی کو دو پڑی کسی کو تین پڑی جیسے کوئی مارنے کے لیے کریمنل ہی آتا ہے تو وہ کبھی ایک گولی مارتا ہے کبھی دو مارتا ہے کبھی تین مارتا ہے اور بہت محبت میں تو مارتا نہیں اور طلاق بھی بہت محبت میں نہیں دی جاتی سچائیہ ہی ہے اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین طلاق کا معاملہ لے جایا گیا تو آپ کو بڑی ناراضگی ہوئی اور اپنی زندگی بھر کی عادت کے خلاف آپ اس مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل کیا جا رہا ہے اپنی آخری ناراضگی آپ نے بتائی تو تین طلاق بہت بری چیز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کا جو طریقہ تھا اس سلسلے میں خلیفہ کا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو پنشبل کرائم سمجھتے تھے اور باقاعدہ سزا دیا کرتے تھے تین طلاق کے اوپر لیکن تین طلاق پڑتی تھی ایسا نہیں ہے کہ تین طلاق نہیں پڑتی تھی اور اس کے اندر یہ بھرم پھلایا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے سے کہ صرف ہنفیوں کے یہاں ایسا ہے دیکھئے کوٹ کے اندر بھی اور قانون کی کتابوں کے اندر بھی چار اسکول آف تھوڑ اپنی جگہ پر مسلم ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اور کوٹ بھی فیصلہ کرتا ہے تو ان چاروں اسکول آف تھوڑ کو ذہن میں رکھتا ہے اگر کوٹ پڑھا لکھا ہے تو ویسے آج کل کوٹ کے سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں بہت سراحت کے ساتھ کہ اکثر جج ہمارے پڑھے لکھے جاہل ہوا کرتے ہیں اس لیے وہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو لیکن کنٹیمٹ آف کوٹ ہو سکتا ہے کنٹیمٹ ہو سکتا ہے تو میں اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن بمبئی ہائی کورٹ کے ایک جج سہار نے لکھا کہ مسلمانوں میں تین سیکٹ ہیں شیعہ سننی مجھتہید اب اس جاہل جج کو جو ہائی کورٹ کہا ہے کون سمجھایا ہے کہ مجھتہید کوئی سیکٹ ہی نہیں ہے سرے سے اگر وہ لکھیں ججمنٹ میں تو ان کی جہالت نہیں اور اگر اس ججمنٹ کو میں کوٹ کروں تو میرے اوپر کنٹیمٹ چلے یہ کوئی بات ہوئی انصاف کی اس نے ججنے جہالت کو ثبوت دیا ہم اس کو بول رہے ہیں غلط کیا اس کے اندر اگر ججمنٹ میں نہیں ہو جب نہ کنٹیمٹ کی بات ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ